بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف میوز میں سواگت ہے اس تقوالے ویلکم ہے آپ لوگوں سے سپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں آج پندرہ شابان چودہ سو تریالیس ہجری ہے اٹھارہ ماچ دوہزار باویس برز جمعہ فرائیڈے دوستو کل دنیا کے کئی حصوں میں سیون پوائنٹ تری میکزمم رینج کال زلزل آیا تھا جاپان میں یو اے ای میں ایران میں اور کئی جگہوں پہ جہاں پہ یہ زلزلے کے جھٹکے خطرناک طریقے سے دیکھے گئے ہیں آپ اسکرین کے پر بھی دیکھ سکتے ہیں یقیناً آپ نے ایسے ویڈیوز پہلے بھی دیکھا ہوگا لوگ چیخ رہے ہیں پکار رہے ہیں بلڈنگیں ہل رہی ہیں اور امارتیں جو ہل رہی ہیں بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوا ہے بہرحال یہ تو ہوا ہے اپنی جگہ لیکن ابھی جو امارتیں ہیں کیونکہ وہ ہل گئی ہے بہت ساری امارتیں انہی کو دیکھ کے بنا گیا ہے کہ بھئی اگر زلزلہ آئے تو کیسا ان کی امارتیں محفوظ رہے گی لیکن دوستو یہ زلزلہ جب آیا تھا اس وقت جو ہے جاپان کی گورنمنٹ نے ایک اعلان کر دیا تھا کہ بھئی سنامی بھی آ سکتی ہے اکثر یہ دیکھا گیا جاپان میں جب جب بھی زلزل آیا تب تب سنامی بھی آئی ہے سنامی جب آتی ہے تو خطرناک طریقے سے آتی ہے اب سائنٹیسوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر یہ اس سے پہلے دو ہزار گیارہ میں نو کا نائن پوائنٹ چلر کا جو ہے زلزل آیا تھا ابھی تو سیون پوائنٹ طریقہ تھا نائن پوائنٹ فائی یا نائن پوائنٹ کے اوپر کا کچھ زلزل آیا تھا جس کی وجہ سے خطرناک طریقے سے چند منٹوں میں جاپان سے ہندوستان ہندوستان سے افریقہ تک جو ہے سنامی بھا کے لے کے گئی تھی چند سیکنڈوں میں چند منٹوں میں جو ہے بہت کچھ بدل گیا تھا یخیرن آپ کو وہ سارے ماجرے یاد ہوں گے سائنٹیسوں نے اب ریسرچ کرنے کے بعد بتایا اگر یہ نو کی جگہ اگر تیرہ ڈگری کا آ جائے تو اس وقت جو ہے دنیا کے نقشوں میں سے کئی ممالک ختم ہو جائیں گے انہوں نے بتایا کہ بھائی شنگائے کلکتہ کی جو سب سے زیادہ آبادی ہے دنیا میں وہ بلکل صفحہ ہستی سے مر جائیں گی اور کئی ممالک تو غیبی ہو جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا اور جو ممالک ہے وہ بلکل تھوڑے سے رہ جائیں گے اور پھر ہر چیز آہستہ آہستہ پانی میں ڈوب جائیں گی اور پھر دوبارہ اس کو پٹری پہ آنے کے لیے پانچ سو سال منیمم لگ سکتے ہیں سائنٹیسوں نے یہ بتایا صرف منیمم کا جو رینج بتایا پانچ سو سال لیکن دوستو تھوڑا یاد کرو نو علیہ السلام کے ٹائم پہ جب سب لوگوں نے ظلم زیادتی کی تھی اور اس وقت کے جو اللہ کے جو نبی تھے نو علیہ السلام انہوں نے کشتی بنائی اللہ کے حکم سے اور لے کے گئے تھے تو اس وقت جو پانی آیا تھا وہ سب سے زیادہ خطرناک تھا اب آنے والے وقتوں میں ہم کو معلوم نہیں ہمارے گناہ اسے خطرناک ہے ہم کو درست ہونا جانا چاہیے کیونکہ ہم سب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی کس طرح پینڈیمک کے اندر لوگ اپنے گھروں میں رہے ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے ظلم زیادتی نہیں ہوا اور کوئی خطل غارت گری بھی نہیں ہوا لیکن جیسے ہی یہ مسئلے پھر سے ختم ہو گئے ہیں اللہ کا جو عذاب تھا اللہ نے تخفیق کیا ہے نرمی کیا ہے تو پھر سے دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ خطل غارت گری جرم لوگوں کے حقوق مار لینا لوگوں کو تکلیفیں دینا پھر سے اللہ نے جو ہے ایک سنامی خسم کا زلزلہ لیا ہے اور اتنا شدید اور خطرناک تھا کہ لوگ اس سے ڈر گئے جو جان تھا وہ وہی رہ گیا اب صحیح اندازہ تو آنے والے وقتوں میں ہی پتا چلے گا کتنا نقصان ہوا کیا ہوا کیا بیلڈنگ ایک اندر بن گئی کیا اس میں دوبارہ رہ سکتے یا رہنے کے لائق ہے یا نہیں ہے یا دوبارہ مرمت کرسکے رہ سکتے یہ آنے والے وقتوں میں پتا چلے گا لیکن دوستو آپ کو ایک بات بتا دوں یہ زلزلہ کیوں آتا ہے بہت پہلے میں نے سنا تھا زلزلہ اس لیے آتا ہے جب دنیا کے اندر جرم زیادہ ہو جاتا ہے جب دنیا کے اندر زنا زیادہ ہو جاتا ہے جب دنیا کے اندر لوگ غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں تب یہ زلزلہ آتا ہے ظاہر بات ہے اللہ کا کولا زمین پر پڑتا ہے تو زمین ہل جاتی ہے زمین بھی کامتی ہے زمین بھی جو ہے ڈرتی ہے اوپر والے سے انسان کو بھی ڈرنا چاہیے کہ بھئی میں غلط کام کر رہا ہوں غلط کام تباہی کی طرف لگ جاتا ہے غلط کام نقصان کی طرف لگ جاتا ہے تو لہٰذا مجھے اوپر والے سے ڈرنا چاہیے اور جب انسان ڈریں گا اوپر والے سے تو لوگوں کی حقوق بھی دیں گا غلط کام کرنے سے رکیں گا اور دنیا میں صحیح کام کہنے لگ جائیں گا سائنٹیسوں نے بتایا کہ آج سے جب دس پندرہ سال پہلے تک کے جو زلزلے آتے تھے اس میں ایک بھی پیسہ ایٹی ایم کا کسی نے چورایا نہیں اور ایک بھی کسی کو تکلیف نہیں دیا سو بلے گئے ایک دوسرے کا کھانا کھا رہے ہیں ایک دوسرے کو شلٹر دے رہے ہیں ایک دوسرے کو سہارا دے رہے ہیں ایک دوسرے کا سہارا بن رہے ہیں اور آپس میں محبت سے پیش آ رہے ہیں اس خدر لوگ ایک دوسرے کی مدد کرے ایک پیسہ ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر نہیں ہلا لوگ اتنی ایمانداری سے کام کرے لیکن آج سب کچھ بدل گیا ہے سب لوگ پریشان ہیں اور اس پریشانی کی اندر میں جب عذاب آتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوڑ کے اپنے فائدے کا دیکھتے ہیں افسوس ہے ایسی چیزوں کے اوپر اور سائنٹیس بتا رہے ہیں یہ سارے باتیں اور یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اسے ہی اس میں بہت سارے دنیا کی حالات بھی بدل رہے ہیں ہر آدمی جو ہے اپنے حساب سے دنیا کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اس میں کہ میرا کس میں فائدہ ہے اسی حساب سے دنیا کو ترتیب دینے کی کوشش کر رہا ہے جس کی لاتی اس کی بحض افسوس ہے دوستو اس قسم کے ظلم زیادتی سے ہم کو ڈرنا چاہیے اور اوپر والے کی جب رسی جو ہے ڈھیلی ہے کھینچے گا تو بہت سارے اچھے اچھے لوگ جو ہے ہل جاتے ہیں تو ہم سب کو اوپر والے سے جو ہے جھڑنا چاہیے تو ابہ استغفار کرنا چاہیے اور اوپر والے سے جیسے کہ میں کہتا رہا ہوں کہ بھائی سیدھے راستے کی سیدھے راستے کی ایمانداری کی حق پر چلنے کی حلال کی اور جو ہے ہم کو اوپر والے سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلائے بہت ضروری ہے دوستو دوستو ہجاب مسئلے کو لے کے ہندوستان کے اندر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کیونکہ کنناٹک کی ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے کیونکہ کنناٹک کی ہائی کورٹ کو یہ باور کرایا گیا کہ بھائی مسلمانوں میں ہجاب ضروری نہیں ہے تو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ بھائی جب اسلام میں جو چیز ایسنشیل نہیں ہے اس کو ہم کیوں ہم جو ہے پرمیشن دے کہ بھائی ایسا کرو بول کے اور ہر اسکول میں ڈریس کوڈ ہے اور ان لوگوں نے بہت پرانے پرانے ریفرنس کوڈ کی ہے جس میں جو ہے جو کہ ایکسپیر ہو گئے ہیں بھائی اسلام کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے اللہ اس کے رسول کا معاملہ ہے ہم اس کے اندر کسی کو بھی شامل نہیں کر سکتے کوئی بھی آدمی اس کے اندر بولی نہیں سکتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کی اور یہ بات بول دی گئی ہے اور یہ بات بند ہو گئی ہے اس کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا چینج کرنے والا خود چینج ہو جاتا ہے یہ ہمارے خوران میں ہے جو آدمی چینج کرنا چاہتا ہے خوران کو وہ خود چینج ہو جاتا ہے جب اتنی خطرناک بات ہمارے پاس ہے تو ہم اس میں کئیسا چینجنگ کر سکتے ہیں اور ہماری شریعت ہی ہے ہم کو شریعت فالو کرنا ہم فالو کر لے رہے ہیں ہمارے چھے فٹ کے جسم کے پر ہم کسی کو بھی فورس نہیں کر رہے ہیں نہیں ہم کسی کو بڑھ رہے ہیں کہ بھائی تم کرو نہیں کرو اور جو ہم ہمارے ہی مسلمانوں میں کوئی عمل کر رہا ہے کوئی عمل نہیں کر رہا تھا ہم اس کو بھی نہیں بولتے کرو نہیں کرو ہم بولتے کہ بھائی جب خبر میں جائے گا تو وہ اس کا کام ہے اس کو جو ہے وہ جانے اللہ جانے ہم کسی کو بھی فورس نہیں کرتے تو ہم کیوں کسی کا بھی فورس ایکسپ کرے اس طرح کی بحث انڈیا میں چل رہی ہے اور بہت سارے مسلمان ایسا کہہ رہے ہیں جو پڑے لکھے طبقے والے ہیں عالم لوگاں ہیں جس میں عویسی صاحب بھی اور بہت سارے علماء کرام بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا جو خانون ہے ہم اس کو چھڑ چھڑ کسی کو نہیں دیں گے اور جو کچھ عدالت میں پیش کیا گیا ہے وہ کسی کا ترجمہ ہے اور وہ ترجمہ بھی توڑ پھوڑ کے کیا گیا ہے اور وہ ترجمہ بھی صحیح نہیں ہے ہم کیوں کسی کا بھی ترجمہ مانے اور عدالت کی اندر یہ بات یہ آئی بھی ہے کہ عدالت کے اندر ایک جساہی باجو تھی ایک مسلمان تھی اور ظاہر بات ہے بھائی انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا تو وہ کئیسا انہوں پتائیں گے بھائی چار کتا میں پڑھنے سے ڈاکٹر تو ضرور بن جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے اندر بھی مہارت لوگ ہوتے ہیں مہائر ہو لوگ ہوتے ہیں دل کا ڈاکٹر، دماغ کا ڈاکٹر کڈنی کا ڈاکٹر ہر ایک کا ڈاکٹر الگ الگ ہوتا ہے جنرل فیجیشن صرف دوا دے سکتا ہے دوا دارو کے ساتھ ساتھ وہ کوئی ایسا ہیلاد نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے سمجھو اب چیر پھار کر دے رہا اگرچہ وہ ٹاپ کلاس کا ڈاکٹر ہے لیکن اس کے پاس سرجیری کا پرمیشن نہیں ہے تو سرجیری کر ہی نہیں سکتا ہر سرجیری کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے دل، دماغ کا، کڈنی کا ہر ایک کا الگ الگ طریقہ ہے الگ کا الگ الگ ٹائم ہوتا ہے سیکھنے کا اور آدمی کوئی بھی ایک چیز میں مہر بن سکتا دونوں دس چیزوں میں مہر نہیں بن سکتا اسی طرح جو ہے کوٹ کے ایک زبردست وکیل ہے مصطفی صاحب جو کہ بمبئی کے رہنے والے ہیں آسو ٹوش نے ان سے انٹریوی لیا اور انہوں نے زبردست طریقے سے بتایا کہ بھئی جو بات کہیں نہیں ہے وہی بات کرنا ہے کسی کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا اور بھی کئی لوگوں نے بات بتائی کہ بھئی جیسے کہ دین طبقے کے اندر جائن طبقے کے اندر بہت سارے جو ان کے جو دھرم گروہ ہوتے ہیں وہ بینا کپڑ کے پھرتے ہیں اور انڈیا ٹی وی کے اندر ان کے دھرم گروہ آئے بینا کپڑے اس میں عورت بھی ہے آدمی بھی ہے سبھی کچھ ہے اور وہ پڑھے لکھے بھی ہے کپڑے نہیں پہن رہے ہیں ہم ان کو کبھی نہیں بولتے کہ بھئی تم یہ کیوں کہ ایسا کام کر رہا ہی ہم نہیں بولتے لیکن ان کے پاس ہے اور بھی ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں ہم کسی کو بھی نہیں بولتے اور نہ ہم کسی کے خدا ہم کو کچھ بولتے تو ہمارے معاملے میں ہر چیز میں جو ہے بولنا نہیں نہیں یہ تمہارے لئے آسان ہی ہے تمہارے لئے یہ مشکل ہے ایسا کسی کے بھی معاملے میں انٹرفیئے کرنا صحیح نہیں ہے اس طرح اگر کوئی بھی آدمی انٹرفیئے کرنے لگ جائیں گا پھر دوسرے لوگا ہمیں انٹرفیئے کرنے لگ جائیں گے تو پھر ایسے اس میں لڑے جھگڑے ہوں گے اس سے کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوں گا امن چانتی بگڑ جائے گی میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی ہم سب لوگ جو ہے اگر اتنا ہی آپ لوگوں کو انٹریسٹ ہے کہ بھائی اسلام کے اندر اتنا غلط صلح چل رہا ہے آپ کی نگاہ میں اگر ایسا ہے تو میرے بھائی آپ پڑھ کیوں نہیں لیتے آپ سمجھ کے ہونے لیتے ہیں اسلام کو تو زیادہ بات ہے اگر آپ اسلام کو پڑھ لیں گے اگر آپ اسلام کو سمجھ لیں گے تو آپ کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا جب اسلام آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آپ جو ہے اسلام کو پڑھ لے سکتے ہیں اور اسلام کے مطابقی آپ فائصلہ کر سکتے ہیں جس کے لئے سے آپ کو بھی سکن ملے گا آپ کی آتما کو بھی سکن ملے گا کیوں جب آپ فائصلہ کر رہے ہیں انصاف کے ساتھ فائصلہ کر رہے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے اور دوستو ایک بات میں آپ کو بتا دوں اوپر والا سب کا اوپر والا ہے سب کا رب ہے سب کا باگارڈ بھگوان خدا سب کا وہ ایک ہی ہے سب کا ہے سب اسی کے بندے ہیں سب اسی کی مخلوق ہیں وہ دنیا میں دیکھتا ہے اگر کوئی بھی انصاف نہیں کر رہا تو پھر وہ اس کو ہٹا دیتا ہے دوسرے کو لیاتا ہے تھمکو اوپر والے سے ڈرنا چاہیے جب جب بھی دنیا کے اندر انصاف کو تھوڑا گیا غلط انصاف کرنے والوں سے ڈرنا چاہیے آپ کا کیا کہنا ہے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا Online Quran Learning Academy Amit the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country Here is a great opportunity for all the children, students, men, women IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam Organized by Hafiz Khari, Mohamed Raza Fazil Jami Nizamiya Courses offered Hibz al-Quran, Tajwee, Noorani Khayda Kurdul language Daily prayers and hadiths Basic beliefs and issues Funeral prayer and weekly spiritual gatherings Haria Limited seats available on the basis of First come first serve For contact details, queries and registration Contact you For registration, fill out the Google forms or visit our website Do not miss this chance as it can Revalonize your children's Islamic knowledge and discipline too Yeah, eyyuhah الذين آمنوا هل أدلكم هل أدلكم هل أدلكم على تجارة عَلَى تِجَاوَتِن تُمْ جِئِكُمْ مِلْمَعْذَابِ الْأَلِيمِ دوستو قرآن شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ایسا کیا ہے قرآن شریف میں ہم کو سن سمجھ کے دیکھے پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹریس کرنا ہے تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکے ونہا ہم خالی پیلی کے خالی نام کے مسلمان رہنگے اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ ہم سے کیا فرما رہا کبھی ہم کو پتا نہیں چلے گا آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے اتنا ویشن اس کو نصیب ہوتا ہے بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے پریشانیاں دور کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کا عذاب قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبر کے اوپر ان کو کنٹا کرے اگر آپ انڈیا کے ہے تو انڈیا کا نمبر ہے پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے یوکی کے ہے تو یوکی کا نمبر ہے گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے کسی سے ہی پڑھ لے پڑھتے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے مرد ہزاری پڑھا رہے ہیں آپ کو پڑھنا ہے آپ ہو یا میں ہو ضرور پڑھنا چاہیے بہت بڑی غلطی ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لیے لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پڑھ اللہ کے لیے ہو جائے گی تو میرے کو ماف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے اپنی لیے بھی دعا کرے اللہ سب کو ہدا دیا آپ ایسے محبت دے اور خوران شریف سے عشق دے سکھا سمجھا بڑا اور عمل کرا آمین